فَلْشِتْتُ رَا اَقُمُّنِينَ وَهُوَا غِطًا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِ سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِلِ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خار ہوں گا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے لیکن ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی سمال آورز اف دی مارننگ حدیث میں آتا ہے اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پنڈری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو قرآن میں آگئے ہے حدیث میں آگئے ہے مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوڑ کرید میں پڑھو گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گا ابتغال فتنت و ابتغا تاویل لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں نہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا واللزین جہادو فینہ لنہ دینہم سب لنا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازم ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فی الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے کن فی اکون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے کہ جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے بکارو اسی کو مانگو اسی سے موسیقا موسیقا